صحیح بخاری حدیث کمبر اکیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکسرت ہوگا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر بیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم صحیح بخاری حدیث نمبر تیرہ سی حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں تھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بخبری میں زباہ کرنے سے پہلے سر مڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب زباہ کر لے اور کچھ حرج نہیں پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے بخبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کبھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 84 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھیکنے سے پہلے زباہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں کسی نے کہا کہ میں نے زباہ سے پہلے حلق کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 85 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنیں پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 86 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے وحیب نے ان سے حشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا وہ اسما سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی سورج کو گہن لگا ہے اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے مثل یا قرب کا کون سا لفظ حضرت اسمہ نے فرمایا میں نہیں جانتی فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا کون سا لفظ فرمایا حضرت اسمہ نے مجھے یاد نہیں وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین بار اسی طرح کہے گا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا اور بہرحال منافق یا شک کی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسمہ نے استعمال کیا تو وہ منافق یا شک کی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا باقی میں کچھ نہیں جانتا صحیح بخاری حدیث نمبر 87 قبیلہ عبدالقائس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سا وفد آیا ہے یا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ربیہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مذر کا قبیلہ پڑتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آسکتے اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار سے روک دیا اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت سے پانچوں حصہ ادا کرو اور چار چیزوں سے منع فرمایا دبا ہنتم مزفت کے استعمال سے اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بساوقات نقیر کہتے تھے اور بساوقات مقیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھاسی اقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے یہ سن کر اقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تُو نے مجھے دودھ پلایا ہے نہ تُو نے کبھی مجھے بتایا ہے تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا تب اقبہ بن حارس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاون کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 89 حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک انساری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی عمیہ بن زائد میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے ہم دونوں باری باری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن وہ آتا ایک دن میں آتا جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا تو ایک دن وہ میرا انساری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹ کھٹ آیا اور میرے بارے میں پوچھا کیا عمر یہاں ہیں میں گھبرا کر اس کے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے پھر ماں اپنی بیٹی حفظہ کے پاس گیا وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی پھر ماں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ افواہ غلط ہے تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نوے ایک شخص حضم بن ابی قعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے ماں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہوتا ہوں اور طویل قراج سننے کی طاقت نہیں رکھتا ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ ماں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غزبناک نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو سن لو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے کیونکہ ان میں بیمار کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں